ہیلو دوستو گڈ موننگ پھر سے ایک نئے کیس اسٹریڈی کے ساتھ میں حاجر ہوں دوستو یہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں کسٹمر کے پولیشی لینے کے بعد بھی وہ بھی جیرو ڈیپ لینے کے بعد بھی پچھلا پولیشی بریکنگ نہیں ہونے کے بعد بھی کسٹمر کو کلیم نہیں ملا آخر ایسا کیوں ہوا ویڈیو کو ان تک دیکھیں پھر سمجھ میں آ جائے گا کسٹمر پولیشی بجار سے انسرنس لیے تھے ہمارے یہاں کیسلس نہیں تھا کسٹمر کا پچھلا پولیشی جیرو ڈیپ نہیں تھا اور اس پار ان کو پولیشی بجار نے جیرو ڈیپ دے دیا دوستو دھیان رکھیں پولیشی بجار کی گلتی نہیں ہوتی ہے کسٹمر جو ڈیٹا پھیڈ کرتے ہیں کمپیٹر پہ اس کے آدھار پہ پولیشی جنریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پولیشی کا ری کانسلنگ کلیم کے ٹائم ہی کرتا ہے لال موفٹ سارے انسرنس کمپنی تو یہ کہنا صحیح نہیں رہے گا کہ ہمارا پولیشی بنا کیسے آپ نے پولیشی انسرنس کمپنی دے کیسے دیا کلیم کیوں نہیں دے رہی ہے انتہ تو کسٹمر کو ایکسپٹ کرنا پڑا اس کو کلیم نہیں ملا وہ لیٹر کو ریجیکشن کو ایکسپٹ کرنا پڑ گیا میں اس کو کلیر کرنے کے لیے میں پولیشی بجار پیج پہ جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کسٹمر کہاں گلتی کر گئے یہ دیکھئے پولیشی بجار کے پیج میں میں آ گیا یہاں پر کار کی بھی کل نمبر ڈالیں گے جیسے اوکے کریں گے تھوڑا سا سلو ہے انٹرنیٹ دھیان سے دیکھیں گے بہت کام کی ویڈیو ہے یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے یہ دیکھئے پوپ اپ کھل گیا گارڈی نمبر ڈالتے ہی اگر کلیم ہم نے لیا ہے پچھلے پولیشی پہ تو ییس کر دینا ہے نہیں تو نہیں کرنا ہے یہاں گلتی نہیں کریں گے اگر کلیم لینے کے بعد بھی یہاں نو کریں گے تو بھی پولیشی گلت ہو جائے گی اور کلیم نہیں مل پائے گا ٹھیک ہے کلیم اس میں لیا گیا ہے تو ییس کر دیا گیا ہے اب دیکھئے یہ ڈیفرنٹ پلانس جو پلانس ہے وہ کھل کر کے آ گیا اگلا پیج میں اور یہ کیا ہے یہ بیسک پلانس ہے سب نیو انڈیا انسرنس کا 2754 لگنا ہے یہ بیسک پلانس ہے سری رام 2658 بیسک پلانس ہے دیکھئے یہاں جیرو ڈیپ پندرہ سو بیس روپیا اور ایڈ کرنا ہے تب جا کے ملے گا میں یہی پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک جمپل کے طور پر اب ہم یہاں کیا کریں گے ایڈ آنس اینڈ کبھر میں پچھلا بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایڈ آنس جیرو ڈیپ نہیں ہوتا ہے ایڈ آنس کے اندر جیرو ڈیپ کی بھی کولم ہوتی ہے جس کو آپ چوچ کر سکتے ہیں آر ایسے کی بھی کولم ہوتی ہے بہت ساری کولم ہوتی ہے ایڈ آنس کے اندر ٹھیک ہے اب جیسے ایڈ آنس کو ایڈ آنس کو کلک کرا گیا یا ایڈ آنس کو نہیں کلک کیجئے تو یہاں سوٹ کٹ دیا ہوا ہے ایک باکس دیا ہوا ہے جیرو ڈیپ یہاں جیرو ڈیپ کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جیسے جیرو ڈیپ کو ایڈ کیا دیکھئے یہ پریمم بڑھ گیا ٹھیک ہے اور یہی پر میجک شروع ہوا اس کسٹمر کا جس کا کلیم ریجیکشنس ہوا یہ جیرو ڈیپ کا ڈیفنیشن لکھا ہوا جیرو ڈیپ ریسیسن آلسو کاللین ڈیپ ریسیسن کبر بمپر ٹو بمپر کبر یہ اس کا ڈیفنیشن لکھا ہوا ٹھیک ہے میں نے جیرو ڈیپ پہ ایڈ کرا گیا دھیان رکھیں اس کسٹمر کا بھی پچھلا پولیسی جیرو ڈیپ نہیں تھا اور یہ جو پولیسی میں جس پہ ایک جامپل دے رہا ہوں اس کا بھی پچھلا پولیسی جیرو ڈیپ پہ نہیں ہے پھر بھی جیرو ڈیپ پہ میں نے ایڈ کرا اور جیسے پروسیڈ کرا یہاں دیکھے لکھا ہوا ہے یہی پیج آپ گھوڑ سے پڑھیں اس پہ لکھا ہوا ہے سریرام جنرل انسرنس does not allow you to buy this plan if your previous policy did not have zero ڈیپ پریسیشن add-on we are sorry for teeny bit of inconvenience یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلا پولیسی اگر جیرو ڈیپ نہیں ہے تو آپ کو جیرو ڈیپ نہیں مل پائے گی چک ہے کیونکہ یہ پولیسی پریبیس پولیسی جو اس کا ہے وہ پولیسی بجار سے ہی ہے تو یہاں انہوں نے کیچ کر لیا کہ پچھلا پولیسی جیرو ڈیپ نہیں اس لئے آپ کو جیرو ڈیپ نہیں مل پائے گا تو یہاں دو اپسن آ رہا ہے remove add-on and proceed اور choose another plan اور اگر یہ پولیسی اگر پولیسی باہر کی ہو اور پولیسی بجار پہ آپ ڈالیں گے پچھلا پولیسی بجار کی نہیں اور پولیسی بجار میں ڈالیں گے تو وہ ان کو سمجھ نہیں پائے گا کہ پچھلا پولیسی کی اس ٹائپ کا تھا وہاں ایک اپسن کھلے گا لیکن اس سینٹنس کا مطلب کو سمجھئے کہ انسرنس کمپنی آپ کو جیرو ڈیپ علاو نہیں کرے گی اگر آپ کی پچھلی پولیسی جیرو ڈیپ پر نہیں ہے اس کے لئے انسپیکشن کرنے کی جرورت پڑتی ہے گاڑی کا انسپیکشن کرانے کے بعد پھر جیرو ڈیپ دے گی بڑی یہاں ہی کسٹمر گلتی کر جاتے ہیں اور اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور انتطور ہوتا یہ ہے کہ کلیم کے ٹائم میں پچھلا پولیسی کو بھیریفائی کرا جاتا ہے اور پچھلا پولیسی کیونکہ جیرو ڈیپ نہیں ہے اور پھر سے جیرو ڈیپ لے لیا ہے کسٹمر میں نے تو یہ ہو گیا رونگ انٹیمیشن کسٹمر نے گلت انٹیمیشن دیا انسرنس کمپنی کو اس کے ادھار پہ پولیسی نیکسٹ پولیسی پہ ان کو کلیم نہیں مل پائے گی تھانک یو